رام رام انسان اپنے جیون میں اپنے بچوں کی انتی کے لیے دن رات چنتت رہتا ہے پریاسرت رہتا ہے کہ جو جیون میں میں نہیں کر پایا میری سنتان ضرور کرے اور اس کی انتی کے لیے ماں باپ بھی اتنی ہی محنت کرتے ہیں پریاس کرتے ہیں جتنا کی ہمارے بچے کرتے ہیں یا یوں کہوں گا کہ بچوں کی انتی کے لیے بچوں سے زیادہ محنت ان کے ماتا پتا ان کے لیے کرتے ہیں تب کرتے ہیں لیکن کئی بار ہم کنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر دھیان نہیں دیتے جس کے کارن ہمارے بچوں کے جیون میں انتی رک جاتی ہے یا انتی ہونے میں دکت آتی ہے وہ بات کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں دیکھئے یہ جو ہے یہ نیمبو ہے ٹھیک ہے نیمبو جو ہوتا ہے وہ کتو گرہ کے ساتھ چھوڑ کر دیکھا جاتا ہے ٹھیک ہے اور جب یہ پیلا ہو جاتا ہے تو یہ برہسپتی اور کتو بن جاتا ہے کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں نیمبو کا پریयوگ کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ چیز کسی نہ کسی گرہ سے جڑی ہوئی ہے کوئی بھی چیز ہے دنیا کی وہ کسی نہ کسی گرہ سے جڑی ہوئی ہے تو جب یہ کتو یعنی کہ یہ نیمبو ہمارے گھر میں آتا ہے تو اس کتو کا سبند ہماری پتر سنتان سے بنتا ہے پیلا رنگ ہونے سے برہسپتی سے بنتا ہے اور برہسپتی ہمارے پتا اور دادا دونوں کا سبروپ ہیں تو جب یہ نیمبو کیا ہوتا ہے ہمارے گھر میں ادھک ماترہ میں ہم لے آتے ہیں جیسے آپ گرمیوں کے دن آ رہے ہیں تو ہم نیمبو پانی یا شکنج بھی پیتے ہیں تو یہ نیمبو کئی بار ایک کلو یا دو کلو یا اس سے بھی ادھک ماترہ میں یا اس سے کم ماترہ میں کھرید کے رکھ لیتے ہیں کہ جب دل کیا نیمبو نچوڑیں گے اور پی لیں گے یا سلاد میں یا کسی بھی طریقے سے اس نیمبو کا پریوک کرتے ہیں ہوتا کیا ہے ہم یہ نیمبو فریج میں رکھ دیتے ہیں فریج میں پڑے پڑے یہ نیمبو گل جاتے ہیں گل کے ان کے یہ پل پلے ہو جاتے ہیں پیلے سے نا یہ ان کا رنگ براؤن سا ہو جاتا ہے وہ جیسے کوئی چیز سڑ جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے طرف اتنا دھیان نہیں دیتے ہیں وہ نیمبو اٹھاتے ہیں اس کو کاڑتے ہیں اس کو نچوڑ لیتے ہیں یا وہ نیمبو پڑے پڑے ہی سوک جاتے ہیں ہمارے گھر میں بلکل ڈیٹ ہو جاتے ہیں تو یہ نا نیکٹیوٹی پردھان کرتے ہیں کس کو پردھان کریں گے نیمبو کیونکہ کیتو کا کارک ہے کیتو آپ کی اولاد ہے پیلا رنگ اس میں جو برسپتی گھا ہے تو برسپتی آپ کے پتا یا دادا ہے دونوں کو کاروبار اور انتی کے سبند میں دکت آئے گی ہنڈرٹ پرسنٹ آئے گی اگر آپ کے فریج میں ایسے نیمبو خراب پڑے ہوں یا ان کا کلر چینج گھو جائے ٹھیک ہے نا یا یہ سڑ جائیں یا یہ سوک جائیں تو خیال آپ کو رکھنا ہے جتنا سمبب ہو جتنی ضرورت ہو اتنا ہی نیمبو اپنے گھر میں لائیں جادہ نیمبو اپنے گھر میں اکترت نہ کریں نہیں تو یہ نیمبو آپ کے پتر سنتان اور آپ کے پتا دادا کے جیون میں دکت پردان کر سکتے ہیں تو یہ دھیان رکھیں کہ نیمبو اتنا ہی لائیں جتنا اس سمیں ہی پر یوگ ہو جائیں ٹھیک ہے سڑنے گلنے یا سوکھنے نہیں چاہیے گھر میں نیمبو سمجھ گئے نی جی تو ان چیز کا دھیان رکھیں گے تو آپ کا برہسپتی آپ کا کیتو آپ کا بچہ اچھی ترقی کرے گا ماتارانی کی کرپا سے آپ خود اگر ویڈیو سن رہے ہیں پتا ہے کس کے دادا ہے تو آپ کی بھی انتی ماتارانی کی کرپا سے اچھی ہوگی اگر کسی کو معلوم نہیں ہے تو اس چیز کا دھیان رکھیں اور آگے سے اتنے ہی نیمبو گھر لائیں جتنی ضرورت ہے اگلی ویڈیو تک کے لیے جائے ماتاری اگر دیوستان رمอง